بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوشاندید کہتا ہے امریکہ چین پر حملہ کب کرے گا اس کا ممکنہ وقت سامنے آ گیا ہے یہ ممکنہ وقت کیوں دیا گیا ہے ماہرین کی جانب سے اس کی وجوہات پر بھی اس وقت بات کی جا رہی ہے امریکہ اور چین کے تعلقات بگاڑ کی انتہا پر ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ مسلسل بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے امریکہ اور چین جو ہے وہ اسے بہتر کرنے کی کوششیں بگاڑ سے بچانے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن امریکہ چاہتا نہیں ہے کہ تعلقات بہتر ہوں بلکہ امریکہ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تعلقات کو مزید جان بوجھ کر بگاڑنا چاہتی ہے یہ جو امریکہ کا ممکنہ چین پر حملہ ہے یہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اس سوچ سے ہی جڑا ہوا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ کو خود بھی نظر آئے گا کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے اسکری ماہرین کی جانب سے آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی پانسل خانے بند کیے گئے پانسل خانے بند کرنے کے بعد پرچہ متارے گئے تلاشی لی گئی کیمروں کے لیے ایک مکمل سین تھا دونوں جانب چینی حکام تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک ویڈیو تو بنا دی ویڈیو بنا کے یہ تو بتا دیا وہاں پر موجود سٹاف کو کہ وی ویل میس یو فوریور ٹائپ کا میسج دے دیا یہ امریکہ اکثر کرتا ہے ہم نے اپنے ہاں بھی دیکھا ہے کہ جو پانسل خانے کے حکام ہیں وہ کراچی میں تو خاص طور پر مختلف اوکیجنز پر اجرک ہمارے ہاں جو لال شربت ہیں روح افزا جامشینی وغیرہ وہ پی کے ان کے ایکسپیرمنٹس گرمی عام کھانا اس پر کمنٹس کرنا یہ تمام چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ وہاں پر بھی انہوں نے ویڈیو جاری کی اور ویڈیو جاری کر کے کہا مگر چینی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے جن لوگوں کو فائر کیا ہے چنگ ڈو کا کانسل خانہ بند ہونے پر ان لوگوں کو ان کی تنخواہ ان کے واجبات بھی ادا نہیں کیے ہیں اور اس سے ان افراد میں بڑی بیچینی پائی جاتی ہے یہ ایک سینئرچینی صحافی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے دونوں جانب تلاشی کا عمل مکمل ہو گیا سین جو کیمروں کیلئے تھا وہ پورا ہو گیا ٹرمپ جنگ کیوں مسلط کرنا چاہتا ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نومبر میں ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اپنے دوسرے ٹینئور کے لئے رن کر رہا ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے وہ اکثر مقامات پر بہت بری نظر آ رہی ہے جو بائیڈن نظر آ رہا ہے کہ اگلے امریکی انتخابات جیت سکتے ہیں یہ ووٹر کی رائے ہیں لیکن ووٹر کی اس رائے کے برعکس امریکی محکمہ دفع ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ اس وقت ساتھ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوسرے ٹرم کے لئے بھی امریکہ کے صدر ہوں امریکہ میں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جنگ کو کسی دشمن ملک پر لگائے گئے الزام کو اپنے صدارتی انتخابات میں امریکی صدور نے استعمال کیا ہے اور کئی دفعہ دوسرا ٹرم اس کی مدد سے جیتا ہے یہ بوش نے بھی کیا تھا تو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چین پر حملہ کریں گے امریکی ستمبر میں کسی وقت اگست کے اختتام کی جانب اکتوبر کے بلکل آغاز میں لیکن ممکنہ طور پر اگست کے اختتام کی جانب ستمبر میں کسی وقت چین پر حملہ کیا جا سکتا ہے کیا یہ مین لینڈ چائنہ پر حملہ ہوگا ابھی ماہرین یہ بتا رہے ہیں کیسا نہیں ہوگا چین جو ساؤتھ چائنہ سی ہے جس پر امریکہ تمام تنازیات میں مسلسل کودتا رہتا ہے اس ساؤتھ چائنہ سی میں دو جزائر کا سلسلہ ہے پہلا جو ہے وہ ہے پیرسلز اور دوسرا ہے سپریٹلیز چین یہ کہتا ہے کہ یہ جو جزائر ہیں یہ اس کے ہیں اور حق ملکیت اس کا ہے یہ صدیوں سے اس کے ہیں لیکن جو خطے کے ممالک ہیں ان میں خاص طور پر فلپینز اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈونیشیا ملیشیا ہیں یہ بھی اپنا دعویٰ ان جزائر پر رکھتے ہیں تو امریکہ جو ہے ان جزائر کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ چین کے نہیں ہیں اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ چین کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ ان جزائر کو اپنا بتائے اس سلسلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ میں ایک بیرنقوامی سالیسی عدالت کا فیصلہ آیا تھا فلپینز گیا تھا اور فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ چین کا حق ملکیت ان جزائر پر غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے چین نے اس فیصلے کو وہ اس خطے میں مسلسل چین کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ آپ خطے کے دیگر ملکوں کا حق مار رہے ہیں آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے یہ اپنے بیانات کے ذریعے بھی بتاتے ہیں اور امریکہ نے یہاں بار بار مداخلت بھی کی ہے تو سپریٹلیز جزائر پر ماہرین بتا رہے ہیں کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ یہاں حملہ کر کے ساؤتھ چائنہ سی میں چین سے ان جزائر کو چھیننے کی کوشش کر کے یہ کہے گا کہ یہ جو جزائر ہیں اور ان جزائر کی جو دولت ہے خاص طور پر جو مادنی دولت ہے اور ان پانیوں میں جتنی بھی مرین لائف ہے فشنگ ہے اس پر خطے کے دیگر ممالک کا حق ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ چین کو ایسا نہیں کرنے دے گا اور چین مسلسل امریکہ کو بتاتا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں آپ یہاں سے ہزار ہاں میل دوریں یہاں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کیجئے تو چین امریکہ کو روکتا ہے چین اس سلسلے میں جو ہے اپنا حق ظاہر کرتا ہے تیرہ جولائے کو مائک پومپیو نے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی قانونی جواز نہیں ہے اور چین کو اس نے ایک بار پھر عالمی قوانین جو ہیں وہ یاد دلائے تھے امریکہ یہاں کیا کر رہا ہے امریکہ نے مسلسل یہاں پر جو نمیٹس ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بحری بیڑا ہے ان کے ساتھ مشقیں کی ہیں امریکی جو جہاز ہیں انہوں نے یہاں مسلسل ساو چائنہ سی پر پروازے کی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان پروازوں کے ذریعے بھی اپنا ملٹری مائٹ یہاں دکھا کر بھی چائنہ کو پرووک کیا جائے چائنہ کو اکسایا جائے کہ چائنہ کی طرف سے جواب دیا جائے چائنہ کے جہاز سامنے فضا میں آئیں امریکہ کے جہازوں کے سامنے اور پھر یہاں پر جو ہے ٹینشن کی فضا پیدا امریکہ مسلسل اشتیال دل آ رہا ہے لیکن چین نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے چین نے اب تک تحمل سے کام لیا ہے اور چین امریکہ کو باز رہنے کا کہہ رہا ہے کیونکہ یہ جو جزائرین دونوں جو جزائر کا سلسلہ ہے چھوٹے چھوٹے جزیروں کا یہ ابھی غیر آباد ہے تو چین یہاں اپنا دعویٰ تو رکھتا ہے لیکن چین یہاں پر ابھی امریکہ کی ان حرکتوں کا جواب عملی طور پر دے نہیں رہا اب ایک بار پھر امریکہ نے مائک پومپیو نے ویتنام ملیشیا انڈونیشیا ان کی بات کی اور کہا کہ چھوٹے ملکوں کو چائنا جو ہے وہ حریس کر رہا ہے اور اب جو ہے مائک پومپیو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ چین اس پورے سمندری علاقے کو اپنا میری ٹائم ایمپائر بنا لے اپنی سمندری جاکیر بنا لے نومبر سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ اور اس کے مشیر جنگ کا ماحول پیدا کر کے امریکہ کے باسیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ جو جنگ کے حالات ہیں جنگ کے ان حالات میں نئی حکومت نیا صدر آپ کے ان معاملات کو سنبھال نہیں سکے گا ان کو ہم سنبھال سکتے ہیں یہ امریکہ وہاں جا کر تو پرووک کر رہا ہے اپنی سرزمین پر الزام لگا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ سائبر اٹیک کر رہا ہے چین جاسوس بھیج رہا ہے چین جو ہے وہ مسلسل امریکہ کو تنگ کر رہا ہے چین نے جو کانسل خانے میں کاغذات جلائے تھے تو وہاں بھی جاسوسی کی کوشش تھی تو چین جو ہے وہ امریکہ کے مستقبل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اب اس وقت فوجی تیاریاں چین کی بھی جاری ہیں چین نے ای جی سکس ہنڈرڈ یہ انڈیا کے لیے بھی پیغام تھا یہ چین کا پہلا ایمفیبین ائرکرافٹ ہے یہ پانی میں لینڈ کر سکتا ہے پانی سے ٹیک آف کر سکتا ہے تو جو مشکل ٹیرین ہیں ان میں جواب دینے کے لیے یہ مکمل طور پر چین میں تیار کیا گیا بڑا ایمفیبین ائرکرافٹ ہے جو چین کے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا امریکہ یہاں کیا دھمکی دے رہا ہے کہ امریکہ یہاں اپنے دو بحری بیڑے لے کر آیا ہے جو ائرکرافٹ کیریئر کے حامل ہیں تو امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی فوجی طاقت کے ساتھ یہاں ہیں یہیں ہمارے بحری بیڑوں سے جہاز اڑیں گے آپ کو جواب دیں گے تو چین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بحری بیڑے نہ بھی ہوں تو جواب دینے کی پوری طاقت ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے اس کے ساتھ اے جی سکس ہنڈرٹ کے ساتھ ساتھ چین نے ایک اور چیز بتائی چین نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جے ٹوئنٹی نیکس جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہے اور وہ ہماری فائٹر سکوارڈ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو مکمل طور پر جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ گلوبل ٹائمز کو دیکھیں گلوبل ٹائمز جو پی اے لے کا پیپلز لیبریشن آرمی کا ترجمان اخبار ہے گلوبل ٹائمز یہ بتا رہا ہے کہ جوہری طاقت کے ساتھ چین تیار ہے دنیا میں آٹھ جوہری طاقتیں ہیں امریکہ پہلے نمبر پر تھا پھر اس کے بعد رشا پھر اس کے بعد یوکے ہے فرانس ہے پھر اس کے ساتھ چائنا ہے پاکستان ہے نورتھ کوریا ہے یہ تمام جو جوہری طاقتیں ہیں ان جوہری طاقتوں ہمیں دو بڑی جوہری طاقتیں ہیں امریکہ اور چائنا اور جن کی فوجیں بہت بڑی ہیں جن کی جو معاشی طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے یہ جوہری طاقتیں اگر جنگ میں کود پڑیں تو یہ جنگ بہت خطرناک جنگ ہو سکتی ہے یہ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے چین کیا کر رہا ہے چین نے بتایا ہم جنگ نہیں چاہتے چین نے پانسل خانہ بند کرنے گیا امریکہ چین نکا مت کریں ہم جواب دینے ہم بھی بن نہیں کرنا چاہتے امریکہ نے تجارتی پابندیاں لگائیں چین نکا ہم آپ پر تجارتی پابندیاں نہیں لگائیں گے جو امریکہ کے چین میں بزنسز ہیں چین نکا ہم ان میں سے کسی کو بن نہیں کریں گے چین کو کسی بات کا ڈڑ դڑ نہیں ہے اپل سٹورز چین نکا ہم بن نہیں کریں گے امریکہ ہواوے کے پیچھے پڑ گیا چین نے کہا آپ اپنا کاروبار کریں ڈیزنی لینڈ کی آج چینی میڈیا نے تصویر شائع کی ہے کہ ہم ڈیزنی لینڈ کھل رہا ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ اپنا کاروبار کریں اپنی انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کو چلائیں ہم آپ کو بند نہیں کریں گے ہم جنگ نہیں چاہتے چین کے بڑے صحافیوں میں شامل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں جنگ کب ہوگی تو جنگ امریکہ چاہتا ہے چین جواب دینے کے لئے تیار ہے لیکن چین حملے کی ابتداء کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور حملے کی ابتداء چین کرنا بھی نہیں چاہتا مگر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے انتخابی منشور کے تحت چین پر حملہ کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلوگ میں